گزشتہ روز پنجاب کے مختلف امور پر قائد نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر قیادت خصوصی اجلاس ہوا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی اور گیس کتنی اور مہنگی ہوگی عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے نواز شریف کا یہ بیان اس لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ نواز شریف اپوزیشن لیڈر کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی جماعت کے قائد کے طور پر حکومت سے مہنگائی کی شکایت کر رہے ہیں جس حکومت کی سربراہی ان کے چھوٹے اور تابے دار بھائی شہباز شریف کر رہے ہیں اپنی ہی حکومت سے مہنگائی اور عوام کے صبر کا سوال پوچھ کر نواز شریف ثابت کیا کرنا جا رہے ہیں پی ڈی ایم ون کے سولہ ماہ کی بری کارکردگی کے دوران نون لیگ کے کئی حلقے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ چونکہ نواز شریف ملک سے باہر ہیں حالات ان کے کنٹرول میں نہیں اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو حالات ایسے نہ ہوتے نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آئے تو انہوں نے عوامی رابطوں پر زیادہ توجہ نہیں دی مگر مسلم لیگ نون کے معاملات ٹکٹوں کی تقسیم اپنے کیمپ کے سیاستدانوں کو ٹکٹ دینے خود دو حلقوں سے انتخاب لڑنے جیسے فیصلوں میں یقینا نواز شریف کی بھی منشاہ شامل ہوگی انتخابی جلسوں میں وزیر آزم نواز شریف اور اخبارات میں وزیر آزم نواز شریف کے اشتہارات نواز شریف کی مرضی کے بغیر تو شایع نہیں ہوئے آٹھ فروری کو پولنگ بے کے دوپہر تک نواز شریف یہی کہتے رہے کہ خدا کے واسطے مخلوط حکومت کا نام نہ لیں اگر اس ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی کو اکثریت ملنا ضروری ہے مگر قسمت کو یہ منظور نہیں تھا اکثریت نہ ملنے پر نواز شریف کو اپنی وکٹری سپیچ بھی ملتوی کرنا پڑی اور انتخابات کے ایک روز بعد نواز شریف نے موڈل ٹاؤن لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت حکومت سازی کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں سے باتچیت کا آغاز کرنے جا رہی ہے یوں نواز شریف کے ہدایت پر پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتوں سے اتحاد کے بعد مرکز میں نواز شریف کے بھائی اور پنجاب میں ان کی بیٹی کی حکومت قائم ہوئی یہ ساری صورتحال واضح کر رہی ہے کہ موجودہ حکومتی سیٹ اپ بھلے ہی سوہ فیصد نواز شریف کی خواہشات پر مبنی نہ ہو مگر اس سیٹ اپ کو نواز شریف کی تائید ضرور حاصل ہے ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ اب نواز شریف اس حکومت سے مہنگائی اور عوام کے صبر کو کب تک آزمانے کی سوال پوچھ کر کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ نون لیک کو انتخابات میں پی ڈی ایم ون کی سیاسی قیمت ادا کرنا پڑی کہ اب نواز شریف اپنے تجربے کی بنا پر کہیں یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ نون لیک کو اب کی بار اس پی ڈی ایم ٹو کی ایسی بھاری سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی جس کی تلافی ممکن ہی نہ ہو اسی معاملے پر گفتگو کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نصار شہزا چودری اب سار عالم اور افتخار احمد آپ سب کے لیے پروگرام کا پہلا سوال آئی ایم ایف کے کہنے پر اور کتنی مہنگائی عوام کا صبر کب تک آزمائیں گے نواز شریف کی موجودہ حکومتی سیٹ اپ سے مایوسی لا تعلقی یا ادم دلچسپی حسن نصار صاحب ابھی تو حکومت بن ہی رہی ہے اور اس طرح کی بات کرنا ایسا بیان دینا کہ اور کتنی مہنگائی کب تک صبر آزمائیں گے نواز شریف صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کا سٹیٹ آف مائنڈ دلچسپی ختم ہوگی ہر معاملے ہر بات سے لا تعلق ای اختیار کرنا چاہ رہے ہیں حالانکہ گھر کی حکومت بنی ہے یا مایوس ہوگئے ہیں حقائق سامنے آگئے ہیں آپ نے تین لفظ استعمال کی ہیں اپنے سوال میں مایوسی لا تعلقی یا ادم دلچسپی اصلی بات آشاہ بھول گئی ہے اور وہ ہے عوام کے ساتھ جالی جھوٹی مسنوئی دکھاوے کی ہمدردی اور نام نہاد اظہار یکجے تھی اصل کہانی یہ ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک کو یہاں تک پہنچانے میں جن چند دو تین لوگوں کا اور ان کی جالی گورننس کا خود غرض گورننس کا ہاتھ ہے حضرت صاحب شاید ان میں سر فیرست ہیں باقی اس کوکٹیل میں آپ چاہیں تو مایوسی لا تعلقی ادم دلچسپی تابدار بھائی اور وہ کیا کہا تھا کہ پاکستان کو نواز دو تو پاکستان نوادہ نہیں شہبادہ گیا ختم ہو گئی بات آپ نے تابدار کے لفظ استعمال کیا I like it I like your sense of humor نہیں مگر حسن عصار صاحب ابھی تو حکومت بنے چند دن ہوئے ہیں کام کرنے کو وقت ہے کوئی وزن ہوگا کوئی آئیڈیاز ہوں گے وفاق میں بھائی بیٹھے ہیں بڑے صوبے میں جہاں آدھی آبادی ہے وہاں پر بیٹی بیٹھی ہے وہ تین بار وزیر آزم رہ چکے ہیں اتنا تجربہ موجود ہے مگر فیس کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ان حالات کو یہ تجربہ گورننس کا نہیں ہے اور بڑی گسی بیٹی بات ہے پنجابی کہ کنے پر آؤ انہوں نے گیا جی تین انہوں نے گیا تو سی تیوی انہوں نے دیکھی گر لندے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم تجربہ کہتے ہیں نا آشا پلیس پاکستان میں ہم کہتے ہیں فلان کا تجربہ وہ تجربہ ہوتا ہے سال دو سال کا اور کسی اور چیز کا باقی ساری زندگی وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اب بھی یہ کیا کر رہے ہیں ہیلیکاپٹر آ رہے ہیں ٹائر چینج ہو رہے ہیں اور بات کیا کرتے ہیں یہ تو معمول کی بات ہے وہ کبھی قائد عظم کا ہی اٹھا کے دیکھ لو ان کا پروٹیکول کیا ہوتا تھا بات چھوڑو ان سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے آپ کو ہوگی تو آپ کرتے رہو اچھا آپ اس کو صرف نام میں حادث ہارے یا جہتی کہہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بیلکل ٹوٹل فیک فیک سندھ اور پنجاب کی سرحت کے درمیان واقعے کچھے کے علاقے میں گزشتہ کئی دہائیوں سے ڈاکو راج چل رہا ہے سندھ اور پنجاب پولیس نے ڈاکو کے خاتمے کے لیے ڈھائی سو سے زیادہ الگ الگ اور مشترکہ آپریشنز کیے ہیں مگر علاقے سے ڈاکو کا مکمل صفایہ نہیں ہو سکا گزشتہ ایک سال میں صرف کچھے کے ڈاکو نے چار سو سے زائد افراد کو اقوا کیا ہے بہت سو کو جان سے مار دیا گیا آج کندھ کورٹ کے قریب واقعے سکول ٹیچر کو ڈاکو کے جانب سے قتل کر دیا گیا دو روز قبل رحیم یار خان میں جماعت اسلامی کے کارکون احسن فاروق سمیت دو نوجوان بھی کچھے کے ڈاکو کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز جنازہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کچھے اور پکے دونوں جگہوں پر محفوظ نہیں حکومتیں تبدیل ہوئیں لیکن کچھے کے ڈاکو ہر دور میں عوام کے لیے خوف اور دہشت کی علامت بنے ہوئے ہیں ڈاکو نے پورے علاقے کو یرغمال بنا رکھا ہے سندھ اور پنجاب میں روز واقعات ہوتے ہیں حکومت نے ڈاکو کو صفایہ نہ کیا تو پھر عوام کے ہاتھ اور آپ کے گرے بان ہوں گے کچھے کے ڈاکو اپنی مجرمانہ کاروائیوں کے لیے سوشل میڈیا کا بھی بھرپور استعمال کر رہے ہیں ڈاکو سوشل میڈیا اور موبائل فونز کے ذریعے معصوم شہریوں کو لبھاتے ہیں جال میں پھنسنے والے شہری جب متعلقہ مقام پر پہنچتے ہیں تو انہیں گن پوائنٹ پر اغوا کر کے بھاری تعوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے بعض کیسز میں تو مغویوں کے قتل اور ان پر کیے جانے والے انسانیت سوش تشدد کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر جاری کی جا چکی ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی وزارت آلہ کے دور میں کچھے کے چھوٹو گینگ نے بائیس پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا تھا جوابی کاروائی کے دوران ساتھ پولیس اہلکاروں کی حلاقت کے بعد فوج کی مدد سے آپریشن ضرب اہن کیا گیا اور چھوٹو گینگ سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا مگر اب بھی بے شمار گینگز مختلف ناموں کے ساتھ موجود ہیں کچھے کے مقامی رپورٹرز کے مطابق آپریشن کے لیے پولیس کے پاس روایتی ہتھیار اور نقل و حرکت کے لیے بکتر بندگاڑیوں اور موبائل وینز ہیں لیکن ڈاکوں کے پاس جدید ترین اور بھاری اسلحہ جیسے اینٹی ائرکرافٹ گنز اور راکٹ گرینیڈز بھی موجود ہیں دوہزار اکیس میں تحریک انصاف حکومت میں بھی نلاقوں میں آپریشن کیے گیا ہے پی ٹی ایم حکومت نے بھی آپریشنز میں حصہ لیا پھر پنجاب اور سندھ کی نگران حکومتوں کے دور میں بھی متعدد کاروائیوں اور آپریشنز کی گئے جو اب تک جاری ہیں مگر تاحال عوام متواتر ان ڈاکوں کا نشانہ بن رہی ہیں اسی پر سوال رکھیں گے پینل کے سامنے کچھے کے ڈاکو حکومتی رچ کے لیے بڑا چیلنج سراج الحق کی آرمی چیف سے آپریشن کی اپیل کیا پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتیں واقعی اس معاملے میں ناکام ہو چکی ہیں حسن صاحب دیکھیں یہ بیچارے تو سچی بات ہیں یہ تمام ظلم و ستم کی جو داستان آپ نے سنائی ہے آئیم ٹاچڈ لیکن یہ بیچارے تو ڈاکوں کی اصل ڈاکوں کی پیروڈیز ہیں ناکام ریاست پالی صورتحال ہے ادھوائیز آپ آمی چیف سے کس بات کی اپیل کر رہے ہیں یہ تو آپ ٹارزن کو کہہ رہے ہو کہ مجھے چلانگ مار کے دکھا کہ اچھا یہ تو گونگنوں سے مٹی جھاڑنے کی فرمائش کی گئی ہے سراج الحق صاحب معصوم آدمی ہیں آپریشن کرنا ہے تو بی بی ان کے خلاف کرو ان کے خلاف کرواو جن کا ذکرہ آپ نے ابھی کل اپنے پروگرام میں کیا ہے جو ساری ملائی خود کھا جاتے ہیں کھرچن پچیس کروڑ لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں وہ ہیں اصل ڈاکو ان ڈاکووں کے پیچھے بھی وہی ڈاکو ہیں ان کے تھاموں تو دیکھو کبھی یہ انڈیپیننٹ نہیں ہیں ان کے پیچھے منپلیٹرز ہیں ان کے پیچھے بندے ہیں ان کے پیچھے آسامی ہیں اچھا یہ بیسیکلی ڈاکو وہ ہیں جو وہ آپ والی کل کی بات کر رہا ہوں کھرچن چھوڑتے ہیں اور پھر عوام کو بھیق میں آٹا دینے کی تشیر کرتے ہیں آخری بات جو لوگ جن لوگوں کے جوتوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہوگا بھٹو بیک گراؤنڈ نواز شریف بیک گراؤنڈ زیاہ اللہ بس ٹھیک ہے انہوں نے کیا کرنا ہے یہ پولیٹیشن کو برا کہنا آسان نہیں وہ ایک بوٹ لے کے ہے تمہارے پیچھے اتنی سٹرنٹ یا چھوڑ دو باکسنگ دکھو محمد علی کلے is a living legend اور سو سال بھی محمد علی کلے پیدا نہیں ہوگا اس کو اس کی انتظامیاں کہتی بغیر گلابز کی آجا مائٹ ٹائسن کے سامنے وہ خیلتا چھوڑ دو میرا اتنا کریئر ہے لمبا سوالیں نہیں پیدا ہوتا کسی نے مجھے ڈیکٹیشن دی ہو کہ یہ کرو میں اگلے دن دفع کر کے دھوک کے چلا جاؤں گا ٹھیک ہوگی اگر ہم کر سکتے تو آپ اپنے پروفیشن میں کر سکتے ہو they are not tolerable people چھوڑ دو کچھ اور کر لو ٹھیک ٹھیک ڈس ڈس